اللہ says whoever draws close to me by the length of a hand I will draw close to him by the length of an arm یہ metaphoric ہے example ہے تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤگے میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں گا یعنی تم ایک سٹیپ لوگے اللہ تعالیٰ ٹین سٹیپ لیں گے تمہاری طرف سٹیپ لے کر تو دیکھو ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm I will draw close to him by the length of a fathom یعنی وہی پیرامیٹر بتا ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے ٹین ٹائمز اور قریب آؤں گا whoever comes to me walking I will come to him running جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا whoever meets me with enough sins to fill the earth not associating anyone with me یعنی شرک نہ کیا ہو I will meet with him as much forgiveness تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ٹین سٹیپ لیں گے آپ چل کر آئیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے اس لئے یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا نہ ہی اس ہماکت میں کبھی پڑھئے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جاگے ہر چیز تو حرام ہے وہ حرام میں کرتا ہوں تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے تو یہ ہماکت ہے یہ شیطان کا بہت زبردست سٹریٹیجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کرتے تو بدگمان ہی کبھی نہیں کرنی اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اگوڈ ڈیڈ کوئی گناہ ہو گیا ہے کوکل عباد میں کمی ہو گئی ہے یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہے جو کام نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئے اب تو میں بلکل ہی بیکار ہو چکا ہوں رسول اللہ سیٹ فالو ایڈ ڈیڈ بائی اگوڈ ڈیڈ بس خلاص تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے پھر نیکی نیکی نہیں لگتی ہمارا ایکسپیرینس ہے میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوارڈ تھے وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے تو it all depends on the condition of the heart قلب جو ہے نا یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ حدیث ہے جو کئی ہیر آفٹر کے بارے میں کنسرڈ ہے اللہ ویل پلیس رچنس ان اس ہارٹ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا برنگ اس افیرز ٹوگیدر اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا یہ بہت بڑی بات دین کی باتیں فہلانا سکھا یہ جاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں